اسلام علیکم ناظرین و سامین اکرام میں سیدہ رباب زہرہ زہدی آپ کے قبلت میں حاضر ہوں پروگرام لے کر جس کا نام ہے اسر حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں اور یہ نشست جتنی ہم تین کر چکے ہیں آج اس کی آخر نشست ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے پورٹین ماسومین ایڈوکیشنز کی جانب سے اور میں بہت مشکور ہوں خانم سیدہ فائزہ لیزیدی صاحبہ کی کہ انہوں نے ہماری گزشتہ تین نشست ہم ہمارا ساتھ دیا اور بہت ہی مطمئن کر دینے والے اور سہل انداز میں ہمیں جوابات دیئے ہماری مشکلات کو آسان کیا خوہر یہ آج ہماری آخری نشست ہے اور میں آپ کو زہمت دوں گی میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ انٹرنیٹ کس دور میں کس طرح بچوں کو ہم دین کی طرف راغت کریں اور ظاہر ہے کہ گناہ بھی ہر طرف پھیلہ ہوا ہے ان کی ایکسس میں ہے تو ظاہر ہے اور بچے رکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ گھر میں روکیں گے تو ان کے باہر دوست ہیں اور رشتدار ہیں رشتداروں میں ملنا چل نہ ہوتا ہے ہمارا بیٹھتے ہیں تو آپ ان کو اگر ہم روکیں گے تو والدین ہی ان کی نظر میں بورے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو کسی چیز سے روکا جا رہا ہے ٹوکا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ پریشان کو ان مرحلہ ہوتا ہے خوارے عزیز بہت امپورٹن اور بہترین سوال آپ نے اٹھایا میں اس پر آپ کے دارے کو اور آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ اگر ہم فقط دین کو چودہ سو سال پرانے زابیے سے دیکھتے رہیں گے تو مسائل نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوں گے بلکہ ایسے مسائل جنم لے رہے ہیں معاشرے میں جن کا علاج اور ان کی جو کس طریقے سے روکا جائے اس کا ان کو کیسے صحیح کیا جائے وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت والدین الگ پریشانی کا شکار ہیں استاد الگ پریشانی کا شکار ہیں پورے کے پورے گھرانے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں دیکھیں جہاں پر یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھئے آج آپ کے گھر میں جو کام کرنے والا جو بھی فرد آ رہا ہے عورت ہے یا مرد ہے وہ بھی آج ایک انڈرائیٹ سیٹ لے کر آ رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ ڈیوائز اس کا ہونا زندگی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے اثر حاضر میں اس کے استعمال سے ہم اپنے اولاد کو روکیں تو گویا ظلم کے مترادل میں سمجھتی جس لیے کہ جب کسی چیز کا وہ نیسیسٹیز میں آ چکی ہو جب وہ ضرورت بن چکی ہو تو اس سے محروم کرنا تو ظلم مانا جائے گا یقینا ہم رابطہ کیسے کریں گے بچے سٹیڈیز کیسے کریں گے کرونا کے زمانے میں آپ نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ اس کے بغیر انٹرنیٹ کے بغیر تو ہمارے بچے تعلیمیں حاصل نہیں کر پا رہے تھے لہٰذا ہر چیز اس سے جڑ چکی ہے زندگی انٹرنیٹ کے ساتھ ہماری جڑ چکی ہے اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ وارد ہیں جو فتن اس کے حق میں ہی نہیں ہے کہ بچے کے پاس انٹرنیٹ کی ڈیوائیس ہو یا موبائل ٹھون ہو ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جو گھر سے باہر کالج تک پہنچ جاتے ہیں سکول میں ان ایجز میں کہ جب نائنٹھ میٹرک کے بچے کو موبائل آج کل دے دیا جاتے ہیں تاکہ وہ حالات ایسے کہ والدین سے رابطے میں رہے تو اگر ہم تربیت کے نام پر والدین اپنا فریضہ سمجھیں کہ مجھے برائیوں سے اپنے بچے کو روکنا ہے اور اس کا حل وہ یہ نکالیں کہ بھائی میں نے آپ کو بچے سے موبائل لے لیا یا اس سے میں نے انٹرنیٹ ڈیوائیس اس کی ختم کر دی گھر میں وہ اس کے ایکسس میں نہیں ہے نہیں استعمال کر سکتا سخوار عزیز جیسے کہ آپ نے کہا میں نے منع کر دیا لیکن کیا میں نے پابندی لگا دی میرے پابندی لگانے سے کیا بچے کے دوست کے پاس نہیں ہیں کیا وہ چیزیں جن سے میں اس کو گھر میں روکنا چاہ رہی ہوں کیا وہ اپنی کلاس میں کلاس فیلوز کو نہیں دکھا سکتا اگر وہ کلاس میں موبائل آتا اور اس کے دوست کے پاس انٹرنیٹ ہر وقت تو برائی تو بچہ وہاں پہ بھی دیکھ لے گا کسی قزن کے گھر جائے گا عید کے دن جائے گا بیسے ملنے جائے گا خالہ کے ہاں نانی کے ہاں ماں کے ہاں چاچا کے ہاں وہاں پر اگر موجود ہوگا تو پتہ چلا والدین تو بڑوں میں گفتگو میں مشغول ہیں اور اسی جر میں آپ کے بچے نے جو آپ اس کو نہیں دکھانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ اس کو گھر میں آپ نے اس کے لئے انٹرنیٹ مہایا نہیں کیا تھا آپ نے اس کو روکا ہوا تھا یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دور میں آپ اس کو برائی سے اس طرح بچا سکے کہ آپ اس سے نیٹ ختم کر دیں اس کی زندگی سے آپ اس سے موبائل لے لیں آپ اس سے لیپ ٹاپ ہی گھر میں نہ خریدیں بلکہ کیونکہ سے بچے متاثر ہوتے ہیں جب وہ اپنے دوست کو دیکھیں گے دوست بتائے گا کہ میرے پاس تو انٹرنیٹ ہر وقت ہے ہمارے ہم تو ڈیوائس نے کیوئی ہے میرے بابا نے تو بھی مجھے یہ والا فون دلایا تو پھر یہ بچہ بچہ اس کے کہ آپ اس کی تربیت کے لیے سب کر رہے والدین تو اس کی بھلائی کے لیے اس کو نیٹ نہیں دے رہے یا موبائل نہیں دلا رہے یا لیپ ٹاپ نہیں دلا رہے لیکن وہ کمپیر کرے گا وہ مواز نہ کرے گا وہ دیکھے گا اور پھر اس کو آپ ہی ظالم لگیں گے آپ ہی اس کو جابر لگیں گے آپ کے بارے میں وہ سوچے گا کہ میرے دوست کی والدین اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اس نے اچھے نمبر لیے تو اس کو نیا سیٹ دلا دیا اور میرے والدین کیسے ہیں کہ نہ وہ مجھے کوئی چیز انٹرنیٹ پر دیکھنے دیتے ہیں نہ موبائل استعمال کرنے دیتے ہیں بلکہ نیٹ ختم ہی کر دیا مثلا تو حل میرا کہنے کا مقصد یہ تعمیر کا کہ یہ حل نہیں ہے کسی بھی ٹیکنالوجی سے محروم کر کے یہ سمجھنا کہ اب ہمارا بچہ برائیوں سے دور ہو جائے گا یہ خام خیالی ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے پاس صرف جب تک آپ کے گھر میں ہے آپ نے اس کو دور کیا جب وہ باہر نکلے گا وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے اس کا دوست اس کو دکھا دے گا اس کی کزنز اس کو دکھا دیں گے یا دکھا دیں گے تو بات یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے ابتدائی پروگرامز میں بھی کہا کہ بچے کے اندر خوف خدا اور یہ شعور اس کے اپنے اندر پیدا کرانا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو چاہے اس کے ساتھ اس کی ماں ہو یا نہ ہو چاہے باپ ہو یا نہ ہو اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو اس کو والدین سات سال کی عمر سے جو ہم دوزشتہ پروگرامز میں بتاتے آ رہے ہیں نماز کا پابند بنا کے کیا بتانا ہے اور کیا کہنا ہے اس کو یہ بتانا ہے یہ باور کرانا ہے کہ بیٹا اگر آپ کو میں نہ بھی دیکھوں نہ تو آپ کو خدا دیکھ رہا ہے اگر آپ کو آپ کے بابا نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو آپ کو خدا دیکھ رہا ہے پھر آپ اس کو گھر میں انٹرنیٹ مہائیہ کر کے چھوڑ دیجئے یا آپ اس کو وہ اپنے دوست کے ساتھ دولوں صورتوں میں اگر وہ خوف خدا رکھتا ہوگا اور جیسے کہ ایمان کی جو علامات محصول میں بیان فرمائی ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایمان کا اور امید کا جو پلڑا ہے وہ برابر ہوتا ہے خوف کا اور امید کا سوال خوف کا اور امید کا پلڑا برابر ہوتا ہے یعنی نہ تو مومن اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے نہ وہ اتنا آپ اور امید ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس کے اندر کوئی اللہ کا خوف ہی نہ ہو لہٰذا یہ جو خوف خدا ہے یہ جو عیتدال ہے خوف کا اور امید کا یہ بچے کے دل میں پیدا کرانا ہے سات سال کے عمر سے اس پر یہ کام اور ورکنگ شروع کرنی ہیں اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو خوار عزیز یقین کیجئے کہ یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس جنگ میں ہم جیت جائیں گے ہم مطمئن ہوں گے اچھا ایک اور سوال میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتی ہوں کہ جو پیرنٹس اتنے کنزرویٹیو ذہن کے ساتھ اپنے بچوں کو پال رہے بہت سے گھرانوں میں آج بھی بلیب کیا جاتا ہے کہ ٹی وی نہیں ہے گھروں آج کے زمانے میں نہیں ہیں وجہ کیا ہے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو برائی سے دور کر لیا انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہے گھر میں موبائل فون نہیں دے رہے نہ وہ باہر جاتے وہ استعمال کرنے دے رہے اور ان کو یہ خوشی اتمنان ہے والدین کو کہ ہم نے اپنے بچوں کو برائیوں سے دور کر لیا اگر ایسا والدین سمجھ بھی رہے ہیں تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا کل کو اگر آپ کا بچہ آپ سے ہی تقاضی کرے کہ میں اور آپ کو خدا اتنی حیثیت استطاعت دے دے اور وہ آپ سے کہے کہ میں لنڈن پڑھنے جانا چاہتا ہوں یا پڑھنے جانا چاہتی ہیں کیا والدین صرف اس لیے منع کر دیں گے آپ منع کر دیں گے کہ وہاں کا محول تو بہت خراب ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی والدین یہ چاہیں گے بلکہ اگر جوب کا پڑھنے کے علاوہ اگر جوب کا موقع ملتا ہے اس دور اور زمانے میں تو آپ دیکھیں نو فارجیز کتنا کامل ہیں کہ ہمارے ہاں بچے ابراڈ سٹیڈیز کے لیے بھی جاتے ہیں جانا چاہتے ہیں نوکریوں کے لیے بھی جاتے ہیں تو کیا ہم خود کو دیندار کہیں گے اگر ہم باہر نوکری کے لیے انکار کر دیں یا پڑھنے جانے کے لیے ہم انکار کر دیں یقیناً انسان ہر ماحول میں جا کے کام کر سکتا ہے اگر وہ خود کو گناہوں سے آلودہ نہ کرے اس کو اپنی حدود و قیود پتا ہوں تو پھر ہر چیز شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی باہر پڑھنے جائے جا سکتا ہے نوکری کے لیے بھی جائے جا سکتا ہے لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو ہمیں یہ ادراک ہو میں شعور ہو کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے جائز کیا ہے نا جائز کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر بے سکر ہوں گے اگر کوئی ماہ بعد یہ تو بتا ہی نہیں رہے کہ انٹرنیٹ کے اندر موبائل کے اندر ٹی وی کے اوپر حرام چیزیں کون سی ہیں کیا نہیں دیکھنا ہے اور یہ نہیں بتا رہے کہ یہ حرام ہے یہ گناہ ہے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بلکہ کیا کیا صرف وہ چیز ختم کر دی آپ نے سختی کر دی آپ نے اس چیز سے محروم کر دیا جسٹ آپ نے یہ کیا تو کیا ہے آپ نے تربیت کی کیا ہے آپ نے اپنے فریضہ انجام دیا یہ کوئی آپ نے فریضہ انجام نہیں دیا اس لیے کہ آپ جب نہیں ہوں گے اس کو یہ برائی بچے کو جہاں ملے گی یہ اس سے آویل کرے گا جی کیونکہ اقل مندی یہی ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ دنیا کو لے کے چلتے ہوئے آپ دین کو اس میں دین کو تو ظاہرہ لے کے چلنا ہی ہے لیکن اس کو دنیاوی جو تقاض ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے اور یہی کمال ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلیں اور ان کو جب نہیں چلنا سکھائیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے معاشرے میں دو طرح کے تقضی آج کل آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ پائے جا رہے ہیں تو مکمل دین پر چلنے والے یا مکمل دنیا پر اکثریت اکثریت ایسے ہی ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو حقیقی اسلام کی جو تصویر پیغمبر نے پیش کی تھی اس کو فالو کر رہے ہیں میں جناب خدیجت الکبرہ کی مثال دینا چاہتی اگر کوئی میرے گزشتہ جملوں سے دسگری کرے کہ باہر پڑھنے جانا کوئی ضروری واجب تو نہیں یہاں پہ پڑھا لیں گے کیا ضرورت ہے جو باہر ہی جا کے کرنے کی ہم یہاں کرا لیں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو جناب خلیجت الکبرہ سلام اللہ علیہ کہ جو اس وقت کے عرب کے دور جہالت کے اندر ٹریڈ کرتی تھی بزنس وومن تھی وہ کیا پہت اپورٹن پوائنٹ ہے کہ خواتین اور بیسکلی بچیوں کی جو آج کل اس میں ان کو اسی طرح سے لے کے چلیں اور بچیوں بلکل کوئی متفارقہ نہیں کرنا چاہیے لڑکی اور لڑکی کا جبکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لڑکیوں کو آپ آئیسولیٹ کر دیں ان کو ایک الگ طریقہ سے پا لیں اور لڑکوں کو ایک الگ ذہنیت کے ساتھ پا لیں اور بیسکلی اس کا بیس یہ ہے کہ ایک ماں ایک بچی نے ایک عورت نہیں تربیت کرنی ہوتی ہے لڑکی کے اگر وہ وہ بروڈ مائنڈڈ نہیں ہے اور کنسروٹیو ہے گھوٹے ہوئے ذہن کی ہے تو وہ ایک گھوٹا ہوا ہی ایسی وہ تربیت کرے گی ایسی تربیت کرے گی اور آپ کو یہاں پہ میں ایکزامپل دوں ان مرد حضرات کو جو پڑھی لکھے ہونے کی خواتین کے مخالفت کرتے ہیں یا وہ فرنٹ پہ آکے لیڈ کرنا خواتین کا اچھا نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے کہ اگر عورت فرنٹ پہ آ جائے گی تو گویا مرد یہ اس قابل نہیں ہے احساس کم طریقہ جو مرد حضرات شکار ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں خوار عزیز میں حدیعہ کروں کہ بہت ایسے گھرانے جہاں بیٹیوں کو اسکول آج بھی نہیں بھیج رہے ہیں لوگیں اسلام اور مذہب پہ نام بہت فرق کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن تر آ دیتے ہیں تو آج بھی اتنا دنیا کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے اور خواتین کو بیٹیوں کو مومینین کے میں بات کر رہی ہوں اس پر حاضر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ میٹرک سے زیادہ پڑھانے پہ بلیو نہیں کر رہے ہیں میٹرک کرنے کے بعد شادی تو کرنی ہے والا کونسپٹ اور مائن سیٹ کے ساتھ بچیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس پر مطمئن ہے مطمئن ہے پیغمبر نے ایک بزنس وومن کو چوز کیا تھا کس نے براڈ مائن شاہر کیا بزنس وومن کو اپنے لیے انتخاب کر رہے ہیں کہ جو اس دور و زمانی کے حساب سے بہت زیادہ آپ سمجھ دیجئے کہ ان کو سمجھا جاتا تھا اور جاتا ہوگا یقیناً جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو جناب خدیجہ کے بارے میں کیا رائے ہوتی ہوگی آپ سوچئے مگر میں غلط نہ ہوں آپ کی بات غطا ہو رہی ہے آپ مجھے تحصیل کر دیجئے لیکن ایک پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر عورت تعلیمی آفتہ نہیں ہوگی وہ براڈ مینڈڈ نہیں ہوگی یا اس کو دنیاوی تاقاضوں کا علم نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ دین کو بھی صحیح طور پر سمجھ سکتی ہے لیکن دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے دنیاوی اور ہم نے دینی اور دنیاوی علم کو الگ الگ سپریٹ کیا ہوا ہے لیکن بیسکلی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جو کہ اب ہم نے ڈیوائیڈ کر دی بسکلی ڈیوائیڈ نہیں ہیں تو اگر اس عورت کو ان تعلیمات کا علم نہیں ہوگا تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ دنیا کو بھی صحیح طور پر دین کو بھی صحیح طور پر سمجھ سکتی ہے سوری تو آپ اس کو پلیز الیوائیڈ کی جگہ وہ تربیت بھی اس طرح سے نہیں کر سکتی دیکھیں نا آپ نے خود ہی اس کو بہت اچھا ایکسپلین کیا سوال کے ساتھ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کو فقط دین کو دین سمجھ کے فقط یعنی علم فقھ پڑھ لیا فقط علم تفسیر علم حدیث پڑھ لیا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دین پڑھ لیا آپ کی ہی بات کو میں سیکنڈ کروئی کہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں ان کے ہاں صرف علم فق پڑھایا جاتا تھا کیا فقط علم تفسیر پڑھائی جاتی تھی جعبیر اپنے حیان جو فادر اور کیمسٹری ہیں وہ خود انہی کے شاگرد ہیں یعنی پرزکس ہو کیمسٹری ہو آپ کی میڈیکل سائنس ہو یہ ایسٹرولوجی جو علم فلکیات ہے یہ تمام علوم ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں دی اب اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ فقط پاک کرنا آنا ہی مجھے کافی ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک کر دوں تحارت کر دوں یہ میرے پاس علم دین آ گیا تو میں کافی ہے یا مجھے یہ پتہ ہے کہ نیاز کیسے دینی ہے نظر کیسے دینی ہے ازا خانہ کیسے سجانا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے تو یہ فقط کافی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے امام کے مدارس میں فقط یہ علوم پڑھایا جاتی اور فقط پھر امام بھی قید لگاتے کہ یہ علوم صرف مردوں تک منتقل کرنا عورتوں تک اس کو آگے پھیلائے نہ جائے یہ علوم میں فقط مردوں کے لیے دے رہا ہوں اس کا عورتوں تک نہ پھیلائے جائے ایسا تو ہمیں کہیں روایات آپ دیکھئے بلکہ خود جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دروس دیا کرتی تھی یا نہیں دیا کرتی کوفے میں مدینہ میں خود بی بی کے پاس کوفے کی اور مدینہ کی عورتیں تفسیر قرآن سمیت واقع علوم کو حاصل کرنے کے لیے آیا کرتی تھی اور کربلا کے واقعے کے بعد جناب زینب کبرا نے جس طرح سے دین کو اور واقعے کربلا کو آگے سپریڈ کیا وہ اس کی سب سے گوڑی مثال ہے امام وقت کی ہوتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ خود بات دے رہی ہیں ہوتا کیا ہے جب ہم دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کرتے اور فقط دین کی تعلیم کو حاصل کرتے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مکمل علم ہے ہی نہیں ہم پھر بھی جاہلیں مانے جائیں گے اور جب ہم جاہل ہیں تو پھر ہمارے عمال بھی جاہلوں والے ہوتے ہیں جب ہم میں آپ کی کہنے کے مطابق کیونکہ دین دنیا ڈیوائیڈ کر دی گئی اس لیے میں بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم دین اور دنیا کے علم کو دونوں کو حاصل کرتے تو پھر کمپلیٹ دماغ کھلتا ہے پھر کمپلیٹ ہمیں شعور آتا ہے کہ اچھا ہم دوسرے کو بھی اگر اپنے مکتہ بے فکر کی طرف ہم راغب کرنا چاہیں تو آج کے زمانے میں ایسا ممکن نہیں ہے دور حاضر کی ہم پروگرام کے حساب سے اگر میں اس کو ریلیٹ کروں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ نہ ہوں اور آویئر نہ ہوں اور آپ کو تو اور طریقے نہ آتے ہوں اس زمانے کے ساتھ سے زندگی گزارنے کے بات کرنے کے کہ آپ دوسرے کو اپنی خط کی طرف راغب کر سکیں یا ان کو سمجھا سکیں ایسا ہرگیز اس زمانے میں ممکن نہیں ہے آپ کو ان کے آج کل کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا جی بلکل مولای کائنات کا فرمان مجھے یہاں پر اپنے بچوں کی تربیت اپنے دور اور اپنے آداز کے مطابق نہ کرو اپنے بچوں کی تربیت آئندہ آنے والے وقت اور دور کے ساتھ اس لیے کہ مواصل نے خود بیان کیا اس لیے کہ تمہاری اولاد وہ تمہارے دور کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے وہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے پیدا کی گئی ہے اب جب اب جب سائنس ترقی کر رہی ہے ترقی ہو رہی ہے مثلا پہلے لوگ بائیک یا سائیکل تک پہ گزارا ہو جاتا تھا اب گاڑی ہیں لوگوں کے پاس اے سی ہیں لوگوں کے گھروں میں ٹیکنالوجی سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور اگر ہم دیندار بن کر دین پہ چل کر ہم کسی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا پسند نہ کریں تو ہمارے اور بچوں کو بھی نہ کرنے اس لیے کہ مجتہی دین کی بھی مسال اس میں دی جا سکتی ہے کہ آگا سید علی خامنائی رہبر معظم جو ہیں وہ خود سوشل میڈیا کے پلاتفارم کو بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں میری اپنی جو مصروفیات ہیں وہ نہ ہوتی تو میں اس کو لیڈ کرتا اور جوانوں کو وہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس کو اپنے آشار جو ہمارے شاعر ہیں ان کو پھیلتانے میں اس میں ہلپ اس کے طرح ہی ہلپ لی جا سکتی ہے کیونکہ آر سے پایورفل میڈیم اور کوئی ہے نہیں جی بلکل اور آپ جیسے آپ نے خود ریبر معظم کی مثال بیان کی میں یہی چیز اسی کو سیکنڈ کروں کہ جو فقط دین پر چلنے کے اوپر سوچ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان تمام ٹیکنالوجی سے محروم رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیندار بنا رہے ہیں تو بتائیے کہ آپ نے فقط گھر میں جاتا کہ میں نے کہا محروم کر دیا باہر سے وہ برائی کو سیکھ کر آئے گا تو اس کو جب ہی شعور ہی نہیں ہوگا آپ کا بچہ پھر اسی لیول کے لوگوں کے ساتھ ہی دوستی بنا پائے گا جس طرح سے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے وہ گروہ نہیں کر سکتا کڑے لکھے لوگ اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کریں گی جب وہ بتائے گا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے مصدر ہمارے پاس موبائل نہیں ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے مگر وہ اس نے استعمال نہیں کرنے دیا جاتا تو آپ کے بچے کو لوگ دنیا سمجھے گی کیونکہ آپ رک رہے ہیں اور آپ رک رہے ہیں دنیا نہیں رک رہی ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو آپ نے اگر اس کو دنیا کے ساتھ چلنے کا طریقہ نہیں سکھایا حلال اور حرامتی تمیز دے کر اس کو چیزیں اوے نہ کرائیں تو آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئیں آپ تو جیسے کہ مولای کائنات فرمارے نا آئندہ آنے والے وقت کے حساب سے تربیت کرو تو کیا ہوگا کہ جب آپ کا بچہ لوگوں کے درمیان جائے گا بیٹی جائے گی بیٹا جائے گا تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان سے دوستی کرنا سے کیا بات کرنا بھی پسند نہیں کریں وہ آپ کے بچے کو بیک ورڈ سمجھیں گے اور آپ کا بچہ احساس کم طریقہ شکار ہو کر دنیا اور زمانے سے وقت سے بہت پیچھے رہ جائے گا بہتر ہے کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز جائز اور ناجائز کا فرق خدا کی طرف سے جو ہمیں واش کیا جا رہے مونیٹر کیا جا رہے یہ خوف الہی دل میں پیدا کرا کر ان کو ہر چیز استعمال کرنے کی اجازت دی جائے ہاں ماسون کی میں حدیث حدیعہ کر رہی ہوں پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی غیر موجودتی میں دیکھو کہ تمہارے بچے اور تمہارے جو دوست ہیں وہ تمہارے بارے میں کیا بات کرتی چیک انڈالنس یہ ضرور کیا جائے چیک انڈالنس رکھا جائے مہیا کیجئے انٹرنیٹ پھر دیکھئے کہ اس نے خاموشی سے بھی چیک کیجئے کہ دیکھیں کہ اس نے آخری چیز کیا دیکھی موبائل میں بچی آپ کی کیا دیکھتی غیر محسوس طریق اس کو واجڈ کریں اور اگر خدا نہ خلصہ وہ غیر اخلاقی گیم کھیل رہا تھا یا ویڈیو دیکھ رہا تھا یا کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت کر رہا تھا تو اس کو سرزلش بھی سختی سے نہ کرنی شروع کر دی جائے بڑا حراس بلکہ اس کا طریقہ بھی انڈیریکٹلی ہونا چاہیے کسی ایسے غیر محسوس طریقے سے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے اس میں خوف تو خدا پیدا ہو جائے یہ ضروری ہے اور میں اس سے بھی بیسک بات ایک حجیہ کروں پر خارہ آپ اپنا اگلا سوال لے لیجئے گا ابتدا میں والدین کا خصوصاً ماں کا بچوں کے سر پر ہونا اس سوالے سے میں سمجھتی بہت ضروری ہے اس ایج میں سپرویجن کے لیے جب ابھی وہ ماں سے کیونکہ زیادہ ٹائز ہوتا ہے نہیں ماں اس کو ذمہ داری کو پروردگار نے بھی آئیت کیا ہے باپ تو گھر سے کمانے کیلئے جائے گا ہی جائے گا سات سال سے پہلے بھی اور میں سمجھتی ہوں تقریباً اٹھارہ انیت سال کی عمر تک بچوں کو تنہائی ملنی ہی نہیں چاہیے گھر میں وہ تنہ تنہ ہونے ہی نہیں چاہیے ماں باپ کی تو مجبوری ہے لیکن ماں اگر جو جوب آج کل خواتین شوقیہ کر رہی ہیں میں ان کے لئے ان ماں کے لئے ہدیعہ کر رہی ہیں مجبور فواتین کی میں بات ہی نہیں کر رہی ہیں جن کے مجبوری ان کا جانا مجبوری ہے پھر بھی وہ واپس آ کے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں وہ دیکھیں گی کہ بچہ کیا دیکھ رہا تھا موبائل میں کیا دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا تھا اگر ضرورت نہیں ہے تو ماں کو نوکری نہیں کرنی چاہیے میری نگاہ میں تعلیم حاصل کرنا is something different جب تک کہ اپنے بچوں کی تربیت سے مکمل طور پر وہ بریوزمانہ ہو جائے اگر جوب کرنا بھی چاہتی ہے تو پھر ڈبل ڈیوٹی ادا کریں اگر سب سے پہلی priority وہ یہ دے کہ وہ دن رات بچوں کو دیکھیں وہ ان کی صحت کا خیال کریں ان کے روٹین کا خیال کریں ان کے آرام کو دیکھیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر انٹرنیٹ پر اور کن سے دوستی آئیں صحبت کیا ہے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے نام پہ گھر سے جاتے ہیں تو سکولوجی جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں سپروائز کرنا ماں کی ذمہ داری ہے شوقیا گھر سے نکلنے والی خواران کے لئے بار بار دور آرہی ہوں میں نے کہا مجبوری میں جو خواتین جاپ کر رہی ہیں ان کی ہم بات نہیں کرے جا رہے ہیں جی اب ایک چیز میں اور آٹھ کروں گی کہ میں نے کہیں معصوم کا امیر مومن علیہ السلام کا فرمان پڑھا تھا کہ گناہوں سے بچوں کو بچانا یوں بھی ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے تعلیمی سرگرمیاں ان کی ہوتی ہیں جب تک بھی وہ پریفٹیکل لائف ان کی شروع نہیں ہوتی اور لرننگ پروسس تو سارے زندگی جائے رہتا ہے میں نے مولا کا فرمان پڑھا تھا کہ جو گناہ کا کسرت سے کرنا بھول کا مرض پیدا کر دیتا ہے انسان کو نسیان ہو جاتا ہے تو اگر ہم اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہیں انسان خود بھی اپنی بہتری چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے کیونکہ اس کی دنیاوی تکالیف جو بھی گناہ اس کا دنیاوی تکالیف اس کی زیادہ ہیں اور آخرت کی بھی ظاہر ہے ہمیں فیس کرنی پڑیں گی تو اگر دنیا میں بھی امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سے بچنا بہت زندگی ہے اور آپ پہ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ہی سہل انداز میں جواب دیا ایس یو جیسے گزشنہ سشتوں میں ہم نے آپ سے استفادہ کیا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا والدین پر لازم ہے کہ تربیت میں میانہ روی رویہ اختیار کریں یعنی کہ بچوں کو کس حد تک ہمیں تفریحات حلال انٹیئنمنٹ خرام کرنی چاہیے دیکھیں یہ تو کچھ حد تک تو میں سمجھتی ہوں اس کو ڈسکس کر ہی چکے نا کہ ان کو ہر چیز پابند کر کے رکھ دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں نا جیسے کہ سوسائیٹی میں کامل ہو چکا ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہے تو دے جا سختی سے تو نتائج اولٹ اوپوزٹ ہی نکلیں ہوگا یہ کہ خانر جیسے بعض گھرانوں میں میں نے بھی سنا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ تفریحات میں سوشل میڈیا کے علاوہ جیسے باہر نکل کے گھومنا ہے آؤٹنگ ہو گئی ملنا جلنا یہ منٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہیں یہ چیز ہے انسان ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتا ہے ملتا ہے تو اس کے اپنے غم تکالیف وہ شیئر نہ بھی کرے تو وہ دور ویسے ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ آئیما نے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھ دیا تو وہ جارے کاؤنسلنگ کا ذریعہ ہوتے ہیں تو بعض گھرانوں میں یہ بھی اچھا نہیں سمجھ جاتا ہے کہ باہر گھومنے پھرنے جائے جائے یا تفریحات پہ اب جیسے ہم اپنے ہمارا جو مثالی معاشرہ ایران کا ہے اگر ہم اس کی مثال لیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ انہوں نے پارکس بھی بہت آداد بنائے ہیں اور حرم ہی ایسا انوائیمنٹ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ ہی چلے جائیں فیمیلی کے ساتھ بیٹھ جائیں اگر توسل نہ بھی کریں تو آپ کو بہت ہی زیادہ بہت پوزیٹیو وائبز آپ کی آتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ہماری پاکستانی ایجن سوسائٹی میں یہ نہیں اسپیشل خواتین کے حوالے سے بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کو آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا میں یہاں پہ ہدیعہ کرنا چاہوں گی میں تو گناہگار خاکزار کیا جزارت کر سکتی ہوں میرا اپنا کوئی نہ اس میں خیال ہے نہ میں کچھ درس دوں گی خود چوتھے امام امام ظنالعابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے دن چار حصوں میں ڈیوائٹ کریں دیلی بیسز پر دیلی روٹین کی بات ہو رہی ہے چار حصوں میں آپ کا دن تقسیم ہونا چاہیے ایک حصہ معاش کے لیے روزی کمانے کے لیے ایک حصہ عبادت کے لیے ایک حصہ آرام کے لیے اور چوتھا حصہ تفریح کے لیے جب تک آپ اپنے ذہن کو ریلیکس نہیں کریں گے آپ تفریح کا اپنے احتمام نہیں کریں گے خوار عزیز تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اور آپ کی فیملی ہیلڈی رہے گی ہم نے جو رسکشن کیا بس اس کو میں بالکل سمرائز کر دوں کہ دیکھئے آپ نے مہیا سب سچ کرنا ہے حلال تفریح جو حرام ہے اس کے لیے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس سے اجازت نہیں دینا ہے اس کے بارے میں بتا دینا ہے کہ یہ جائز ہے یہ نا جائز ہے اور اگر آپ نا جائز اور حرام سے روکنا چاہتے تو جائز تفریح سے نہ روکیں اگر آپ نے حرام کے ساتھ سختی بات گھرانوں میں اس طرح سے ہوتی جیسے کہ آپ نے کہا حلال تفریح کو بھی برا مائی سمجھتے تو پھر تو نتائج اتنے برے ہوں گے کہ پھر بچے جس طرح گھروں کو چھوڑ کے بلڑکیاں اور لڑکیاں شمانے میں جا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا رہے ہیں تو ہم نہیں جانتے ان کے گھر کے اندر کیا مسائلیں بارا لیکن ہم یہ بات جنرلی کر رہے ہیں کہ پھر وہاں پر جب تفریشن ہوگی آپ فطری تقاضوں کو نہیں روک سکتے آپ فطرت سے انکار نہیں کر سکتے انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ ریلیکس ہونا چاہتا ہے آپ نے بات کی کبھی کبھی ہی برا سمجھا جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے عدیب پیش کی کہ معصوم پر مارے روز تفریق احتمام کرو اب جہاں پر دیندار اور بے دین کا ڈیفرنس خود ہی سمجھ میں آ جائے گا جو تفریق نہ کرنے پر بلیف کر کے سمجھنے کہ ہم تو دین پر چل رہے ہیں تو وہ دیندار نہیں ہیں اس لیے کہ دین آپ کو اجازت نہیں جی رہا بلکہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کے دین میں چار کام ضرور ہونے چاہیے آرام بھی ہو اس میں آپ کا جو ہے روزی کمانے کے لیے بھی آپ نے نکلنا ہے اس کے ساتھ آپ نے عبادت بھی کرنی اور آپ نے حلال تفریق جائز تفریق اپنے بچوں کو مہیا کرنی ہے مانا کرنا نیچر کے اگینس جانا ہے نیچر کے اگینس جانا ہے اور اگر خود یقین کے جو خارع عزیز اگر خود والدین اپنے بچوں کے ساتھ ہستے بولتے کھیلتے ہیں اور خود ان کو ان جگہوں پر جہاں پر لے جانا آپ اپورٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کیا بہت مہنگی مہنگی جگہ پر ہی جائیں پیسے ایک اچھی ایسی جگہ پر جہاں پر اللہ کی خدرت آپ کو نظر آ رہی ہو بھاس پر بیٹھ کر ہی اگر ہم آسمان کو دیکھیں خدا کی خدرت کو دیکھیں اور جو اپورٹ کر سکتے ہیں وہ بچوں کو کھلا پلا دیں اور ان کے ساتھ وہاں باہر جا کے کھیلنے تفریق تو اس کو بھی تفریق آ جاتا ہے یہ بھی تفریق اور آپ کے ساتھ میں جو بھی گیمز جو بھی بچوں کے لئے انٹرٹینمنٹ ان کو دلانا ضروری ہے اور آپ دلا سکتے ہیں وہ ضرور دلائیے یہ محبت نہیں ہے اور بچے کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ چیز مہنگی ہے سستی ہے اس کو تو اگر آپ جی جی علماء ہمیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ سستہ ہی کھلونا دلائیے تاکہ بچہ جب توڑ بھی دے تو نہ آپ کو تکلیف ہو نہ آپ پتہ چلے اتنا مہنگا دلا دیا کہ اس نے غلطی سے توڑا اور آپ نے اس کو اس بارے میں وجہ سے مار دی جارے آپ کو جتنا بڑا نقصان ہوگا اتنا غصہ آپ کے اندر پیدا ہوگا تو آپ بھی نورمل رہیں نہ آپ کو وہ بہت بڑا لوس لگے نہ آپ اس کا اگریشن بچے پہ نکالیں بلکہ زمانہ بھی ایسا مہنگائی اتنی ہے سستی چیز بار بار دلائی جا سکتی ہے مہنگی چیز ہوگی سال میں ایک رفعہ ملے گی اور بچے کو بھی جو ہے وہ ایسا نہ اس کے نیجر بھی نہ بنے کہ وہ مہنگی ہی چیز سے سیٹسپائے ہوگی بلکہ ہر حال میں اس کو خوش رہنے والا ہر حال میں شکر کرنے والا اور کم چیز میں بھی انجوائی کرنے والا اگر آپ نے اس کو مائنسیٹ دے دیا اس زمانے میں اور صحیح غلط کا شعور پیدا کرا دیا تو انشاءاللہ آپ کا بچہ یقیناً آوان و انساران امام زمانہ بنے گا اس میں سب سے امپورٹنٹ جو فریض ہے وہ والدین کا ہی اگین جو پروگرام کا ٹاپک بھی ہمارا رہا کہ یہ سب والدین کو خود کرنا ہے خود کر کے دینا ہے بچے نہیں کر سکتے اور مولا کائنات جیسے کہ فرماتے ہیں کہ ساتھ ساتھ سال کے جو تین مولا نے ڈیوریشن بتائے کہ پہلے ساتھ سال بچے کو آپ نے بادشاہ کی طرح پالنا ہے پھر ساتھ سال سے چودہ سال تک آپ نے اس کو غلام کی طرح پالنا ہے اور پھر چودہ سال سے اکیس سال تک بچے کو اپنے مشیر بنانا ہے اس سے مشاورت بھی کرنی ہے اس سے باتیں بھی کرنی ہے تو یہ اس طریقے سے جو والدین پیرنٹنگ کرتے ہیں اور اپنے فریضے کو اس طرح انجام دیتے ہیں کہ جب بچہ چودہ سال کا ہو جائے تو اب اس کی باتیں سنتے ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں اس سے مشورہ بھی لیتے ہیں تو پھر اس عمر کا نوجوان باہر دوست کیا نہیں بنا ہوتا پھر جب اپنے ہر بات کو اپنے ماں باپ سے شیئر کر رہا ہوتا ماں باپ اس سے بھی مشورے کرتے ہیں شیئرنگ کرتے ہیں تو پھر وہ دوست کی بھی باتیں آنکے آپ کو خود با خود بتائے گا اس کے ساتھ کمیونیکیشن کوئی سٹرانگ کریں اس دمانے میں بہت بے وقوفی ہے کہ اپنے روپ اور دب دبے اور احترام کو برقرار اولاد کے دل میں پیدا کرنے کے لیے ماں باپ جو بکتگوئی پسند نہیں کرتے یہ فقط ڈانٹتے ہیں فقط سختی سے بات کرتے ہیں اس سے ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہمارا بہت روپ ہے اور اگر ہم نے ہز کے بعد پیڑ لی تو پھر بچوں پر سے ہمارا روپ ختم ہو جائے گا تو یہ صحیح سے بھی اسلامی تعلیمات نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو اپنے دل کا سکون کہا بے شک اور ان کے شب کی دعاوں میں مانگا تھا شب کی دعاوں میں مانگا اور کس قدر بوسے لیے کتنا سینے پر سلایا اور کس طرح مولاکہ بوسہ رینے کا ان کو پیار کرنے کا بھی خدا نے الگ ثواب رکھا ہے بے شک بے شک اور بیٹی کو بوسہ دینے کا زیادہ ثواب ہے بنزلد بیٹے کی تو یہ خدا کی اہلیتیں نایتیں ہیں اہلیت کی صیرت پہ چلیں انا کے ساتھ تربیت نہ کریں انا کے ساتھ کبھی پرورش اور تربیت نہیں ہو سکتی والدین کا فریضہ یہ ہے کہ اثر حاضر میں اپنی انا کو کل کریں اور صیرت اہلیت سے استفادہ کریں اور اس پروگرام سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ خوار آپ کے ساتھ جب ہماری نشس رہی ہے چار اور آج آخر نشس تھی اس میں ہم نے بہت کچھ آپ سے لرن کیا میں آپ کی بہت بہت مشکور ہوں ادارے کی طرف سے چاردہ پورٹین معصومین ایڈوکیشن کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور امام الزمانہ سے دعا کرتی ہوں کہ مولا ہمارے اسمول کو آپ کی زحمت کو اور اس ادارے کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں آگے بھی توفیق دیں کہ ہم اسی طرح کے مولا کے ظہور کے لئے آسانیاں پیدا کریں اپنے آپ کو پریکٹیکل ہی ان کے لئے تیار کریں کیونکہ صرف باتیں کرنا اور کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن عملا میدان میں آ کر اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا اور آگے اپنی گھرانے پستانہ تشکیل کرنا کہ ہم واقعا ناصرین امام الزمانہ منتظرین امام الزمانہ جب تک کہ امام نہیں بھی آتے تب تک بھی شمار ہوں لوگوں کی نظر لوگوں بھی ہمیں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا کردار امام کے آنے سے پہلے ہی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں واقعا منتظرین امام الزمانہ سمجھیں اور کہیں کہ یہ حقیقی منتظر ہیں اور میں پھر آپ کی بہت بہت مشکور ہوں اور خدا تعالیٰ آپ کو لمبی طول عمر عطا فرمائے صحت و سلامتی دے آپ بھی صلاح اور میں ناظرین اور سامین کرام کی بھی بہت مشکور ہوں اور ان کے لئے بھی دعا گو ہوں پروردگار ان کو صحت و سلامتی دے اور عملا ان سب کو جو ہم نے باتیں کی ہیں ڈسکسن کیا اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیتلاک گر سے تمام ناظرین اقسامین سے اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم